بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو پاک ارب کوکنگ تو کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے آباد رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی کے در بڑھتے ہیں آج کی ریسپی میں بہت ہی مزیدار سی ہم انشاءاللہ ٹکیہیں بنانا آپ کو سکھائیں گے جو رات کو آپ کے ابلے ہوئے بائل چاول جو ہیں وہ بچے جائیں بچے ہوئے چاولوں سے مزیدار سی ری estem ریسپی بنائیں گے تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ ہے چاول چاول جو ہیں وہ رات کو ڈال کے ساتھ بنائے تھے جب بچے ہوئے چاول ہیں ان سے ہم انشاءاللہ زبردہ سی ریسپی بنا کر ریڈی کریں گے چاولوں کو ہم نے کر لیا ہے چاوپ چاپا کے اندر ایڈ کر کے اگر آپ کے پاس چاپا نہ ہو تو آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی اس کو میش کر سکتے ہیں یا میشر کی مدد سے بھی آپ ان کو میش کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ایک فریش والی ریڈ کلر کی مرچ جس کو بریق میں نے چاپ کر لیا ہے ساتھ میں گاجریں ایڈ کریں گے ویٹامن اے کا سمندر ہیں یہ ساتھ میں اس کے اندر ہم ایڈ کر لیتے ہیں شملہ مرچ بریق کار کر ایک عدد ساتھ میں ایک عدد میں نے لیا ہے آلو جس کو میں نے اچھے سے بریق گریٹ کر لیا ہے ساتھ میں اس کے اندر ایک عدد لارساز کی پیازو ہے وہ بریق کار لی ہے وہ بھی ایڈ کر لیں گے ساتھ میں ڈیر سارا اس کے اندر ہم سبز دھنیاں ایڈ کریں گے جو بچے سبزیاں نہیں کھاتے وہ بھی انشاءاللہ اس طریقے سے مزے سے سبزیاں کھائیں گے ساتھ میں اس کے اندر ہم ایڈ کر لیتے ہیں آدھا کپ میدہ یہ بائنڈنگ کا کام دے گا ہمیں انشاءاللہ ساتھ میں سپائسز ایڈ کر لیتے ہیں تو کٹی ہوئی لال مرچیں ایڈ کریں گے ایک چمچ اور ساتھ میں نمک ایڈ کریں گے ساتھ میں ایڈ کریں گے حلدی کا پاورڈر ساتھ میں تھوڑا سا گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کر لیتے ہیں اب تمام چیزوں کو تھوڑی سی اجوائن ایڈ کر لیتے ہیں اجوائن سے جو ہے وہ کوئی بھی فرائی کی ہوئی چیز جو ہے وہ بہت ہی جلدی حضم ہو جاتی ہے پیٹ میں باری پن جو ہے وہ فیل نہیں ہوتا اچھے سے تمام چیزوں کو مکس کریں گے یہاں پر ہم نے پانی بالکل بھی ایڈ نہیں کرنا کیونکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان میں موسچر ہے پانی ہے شملہ مرچ کے اندر بھی پیاز کے اندر بھی اور اس کے علاوہ جو آلو ہم نے گریڈ کیا ہے اس کے اندر بھی اس لیے پانی آئیڈ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اچھے سے اس کو مکس کریں گے تمام مسالہ جات ایکول جو ہے وہ مکس ہو جانے چاہیے چینل پر فرس ٹیم ہے تو کائنلی پاک کھر اب کوکنگ چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل کا ایکن ہے اسے نازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اب اس کے جو ٹکیاں ہیں کباب ہیں وہ کس طرح ہم نے بنانے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا سا آپ نے یہ مکسر لینا ہے اس طریقے سے اس طرح سے اس طرح اس کو پہلے ہم گھول کریں گے ہاتھوں کی مدد سے اور پھر اس کو پریس کر کے اس کو ہم ایک ٹکی کی شیپ جو ہے وہ دے لیں گے کباب کی شیپ دے لیں گے اس طریقے سے اسی طرح ساری ٹکیاں جو ہیں وہ بنا کر ہم کار لیتے ہیں ریڈی تو سارے بیٹر کی ٹکیاں جو ہیں کباب جو ہیں وہ بنا کر ہم نکال لیا ہے ریڈی یہ ان کو ہم نے رکھ لیا ہے اب پانچ سے چھے منٹ آپ چاہیں تو ان کو فریج کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ جو لوگ کوکنگ کرنے میں اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوتے ان سے یہ ٹوٹ نہ جائیں اس لئے آپ اس کو تھوڑی دیر فریج میں رکھیں اور اس کے بعد آپ اس کو فرائے کر سکتے ہیں لیکن میں چونکہ فریج میں نہیں رکھا اس لئے میں ابھی ان کو فرائے کر رہوں گا تو توے کے اوپر ہم نے کوکنگ آئل جو ہے وہ گرم کار لیا ہے احتیاط کے ساتھ اس طریقے سے آپ توے کے اوپر اس کو ان کو رکھتے جائیں فلیم جو ہے نیچے سے میڈیم فلیم ہے ہماری نہ زیادہ تیز ہے اور نہ ہی زیادہ لو ہے تو اس طریقے سے آپ طوے کے اوپر ان کو رکھیں اور چار سے پانچ منٹ تک ان کو ایک سائڈ سے فرائے ہونے دیں یقین کریں یہ اتنی مزیدہ ٹھکیاں بنی تھیں اگر آپ کے بھی چاول باچ جائیں رات کو تو اس طریقے سے استعمال میں لائے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ بچے جو ہیں وہ سبزیاں کھانا پسند نہیں کرتے تو بچے بھی سبزیاں جو ہیں وہ کھا لیتے ہیں بہت ہی شوق کے ساتھ تو تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ایک سائڈ سے ہم نے ان کو فرائے کر لیا ہے اب احتیاط کے ساتھ ان کی ہم سائڈ چینج کریں گے اس طریقے سے بہت ہی احتیاط کے ساتھ کرنی ہے تاکہ آپ کے اوپر گرم گی کے چھیٹے جو ہیں وہ نہ پڑیں یہ ٹکیاں آپ بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں اور بچوں کو لانچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں اب دوسری سائڈ سے بھی ان کو ہم چار سے پانچ منٹ فرائے کریں گے اور پھر سے پہلی سائڈ سے دو منٹ تک ان کو فرائے کر کے اچھے سے کرسپی ہونے تک گولڈن ہونے تک ان کو ہم فرائے کر لیں گے تو ہماری ٹکیاں جو ہیں وہ بہت ہی زبردست طریقے سے یہ دیکھیں فرائے ہو چکی ہیں یہ دیکھیں کتنا ہی پیارا کلر آیا ہو یقین کریں اس کا بہت ہی زبردستہ اب ان کو ہم کرتے ہیں ڈی شاؤٹ اور آپ کو اس کی فائنل لک جو ہے وہ بھی دکھاتے ہیں پیاری سی ہم نے لے لی ہے پلیٹ اس کے اندر اس طریقے سے ہم ان کو یہ دیکھیں کتنے ہی زبردست طریقے سے اس کو ہم سرب کریں گے اور اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں ٹمارٹر کے کیچپ کے ساتھ کیچپ کے علاوہ اس کو آپ دہی کا رائطہ بنا کر اس کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں یا آپ نے کوئی بھی پلاو بنایا ہو تو پلاو کے ساتھ بھی ان کو آپ کھا سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے تیار ہیں ہماری بہت ہی مزیدار سی ٹکیاں کہہ لیں کباب کہہ لیں جو بھی آپ کا دل کرے کہہ لیں تو انشاءاللہ حمید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کریں پیارا سا کمنٹ کریں یہ دیکھیں اندر سے کتنی اچھی طرح یہ پک چکی ہیں باہر سے کتنی کرسپی ہیں اسی ریسپی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر لائک کر آئیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ